اگر آپ لسانی تجربات نہ کرتے تو آپ یقیناً مستند عظیم ترین شاعر ہوتے لفظ جو ہے جیسے سکھے گھس جاتے ہیں نا دونیا جونیا اسی طرح بعض لفظ بھی گھس چکے ہیں اور معنی دینا چھوڑ گیا ہے تو مجھے پھر جستجو ہوئی کہ نئے لفظ تلاش کیا جائیں کاسمین صاحب آپ یہاں آجائیں میں ادھر آجائیں کیوں مدیہ سے کچھ سوال پوچھنے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھنے سب کے سامنے پوچھنے والے زفر صاحب آفتاب کی کوئی ایسی بات بتائیے کہ یہ ہمارے آگے کانے ہو جائیں جی مدیہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی حساس ہیں اور ایک منٹ لگاتی ہیں رونے میں چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جائے جب مجھے بہت سارا حسی ہے میں تب بھی رونے لگ جاتی ہوں ان سے چپلی نہ ملے تو میری چپلی تھی جب ڈاکو تمہیں لوٹنے آئے اچھا اس وقت تمہاری عمر کیا تھی ہاں آپ لوٹے آگے ہوتی عزت نہیں لوٹیں گے کون کہتا ہے میں مر جاؤں گا کون کہتا ہے میں مر جاؤں گا بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا تو کہیں بھی دینا یہ راتی کہیں بھی دینا یہ دن گاتا رہے میرا دن تو ہی میری منجل ہے کہیں بھی دینا یہ راتی کہیں بھی دینا یہ دن ان کا دارے میرا دین کرتے وقت شرم آتی ہے اس کے لئے تو باقیدہ یوفیمزم بن چکے ہیں یوفیمائز کر چکے ہیں اس کو مکمکہ کہہ دیتے ہیں اس کو تعاون کہہ دیتے ہیں حق الخدمت کہہ دیتے ہیں حق الخدمت اور اوپر کی کمائی اوپر کی کمائی یہ کیا بکواس ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے تمہارے علاقے میں یہ جو اپنا یہ گوال منڈی میں یہ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون پکڑی گئی ہے جی وہ ویزے فروخت کرتی ہے اور ہر تیسرے دن پولیس کے پاس اس کی شکایت موجود ہوتی ہے اور پھر وہ نکل کے آ جاتی ہے میڈم باوری کہتے ہیں آجی سارا ہے بچارے دائے دیں پہ پیسے کھا دیں اے میڈم ساملی باوری اسے کہتے ہیں یہ بواری ہے بیسکلی مدام بواری پھر اس پر لا تداد فلمیں بنی مدام بواری کے ٹائٹل سے حتیٰ کہ شاروخ خان کی جو فلم تھی ابتدائی دنوں کی مایا میم صاحب وہ اسی کی ایڈپٹیشن میرا تھے بڑے الزامات نے اجیس اف کورس افی ہے ایک ہی پکواز کی دیر میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اپریشیٹنگ والی بات ہوگی اور آپ کیسے ہیں میرے سامنے بہت سے موزز لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے پہلے ہلو آئے کر لو اتا ساب سے کریں اتا ساب کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر آپ کی شاگیرد ہیں انہوں نے مجھ سے خرادیہ کا کام سیکھا میں زفر صاحب کو بھی بہت سلام عرض کروں گی کیسے زفر صاحب آپ والاکم سلام زفر صاحب ایک تو اٹھی بڑی نو جے اٹھی آپ بہت بہت اچھا دو حضرات سے پوچھ دیا ہے خاتون بھی بیٹھی ہے نہیں ان سے میری بہت لگتی ہے بڑا جس نے گرین سوٹ پہنے بہت متاثر نہیں ہو رہے آپ آج زیادہ ہی مدیہ سے مدیہ تھے نہیں روندھی فوٹو کے چونگی فلش وجہ سے رون لاؤتی ہے بہت سارا انہوں پوچھنا انہوں پوچھلا کہو مزیشن نہیں جے کون ایک میں لے لہتو پہ بنے آگے شکر ہے اللہ کا آج زفر صاحب آئے ہوئیں اسلاحلی علیکم سیر سار جی تیاننا ہے پوتران در شروع ہندی تے ابh بہتا کون دی بہت اچھا آپ شیر سناتے ہو جی اتا کاسمی صاحب سے بات کروں کر لے نیا پہلے کار دی گھال دیں نہ بیڑ لئی گھر کی بات کیا ہے اس میں اببو کے سامنے تو اب بلکل بچے بنے ہوئے ہیں ہوئے 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 ہی اببو کے اندی آئے نہیں ہاں تو بڑے ہیں اببو ہی ہوئے نا یہ بھی اببو اٹھ لے جڑے کافی بٹے نہیں نا نمیڑ لو یہ بھی اببو ہے بھر یاسر کے یاسر کو آپ نے مہار پاس بٹھا دیئے ہو تھے کیا ہمیں چوکتا نہیں آج چوکے دانشور لکھاری عدیب چوکے زیادہ ہیں اس لیے ہم نے فرنٹ رو انہی کے لیے مختص کی سار سارے شاہر اینج بیٹھے جو میں حضوری بانگ مزدور بیٹھے آج مجھے اببو سے ساری جیٹیل مل جائے گی اببو کس طرف سے ہوگے تمہارے آج یہ جو بھی ہے اببو جی بیسے اببو جی تھوڑے سے غصے والے لگتے ہیں مجھے غصے جو انہوں نے کوش نہ کوش لے گھ دے رہا ہے دیکھیں اس کی تیاری دیکھیں آئی ذرا یہ دوالے دن کون گری سوٹ پہنتا ہے تو تم نے بھی تو گری پین رکھا ہے یہ تو آف گری ہے میں سے یکین کرے آپ ہی سب سے بہترین کرتا ہے نا اس وقت جے دیکھا ہے میرے بانگ آرف لو ہردہ بوارچی لگتا ہے نچ نچ کے پروٹا پکانتا ہے امیر کا ہردہ پیٹھا لگتا ہے بلکے اولو دہ پیٹھا لگتا ہے لگتا پلوچاندہ منڈا تے مراسی ہو گیا وہ پرلا بے ریلوے دی چندھی لگن تھی یہ چندھی چھتے تو ایک سیٹ ہوئے پھر باہر آن دی اچھا میرا جی مجھ میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتا ہے یہ تے لگتا ہے وہ کاب چھے کسے نے ہوا پھری کس میں یہ ہوا آپ کو اچھی لگتا ہے آپ بیسے اس طرح کی کیوں ہیں کس طرح کی تُسی وڈیاں ترسمیہ لبو پائے جانے ہیں اس عمر چے وہ چھوٹی ہیں گھر کے بیسے کس پہ ڈھوڑے ڈالتی لگ تھوڑے تے خیز نہ پا دیوں اتنا گھبراک ہوں میں تھوڑا ایمبیرس ہو رہا ہوں وہ کیا سوچیں گے کہ کیسی فضول گفتگو کرتی ہے گھروں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اچھا تم کیا چاہتی ہوگی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اکارا چلیں موٹر سیکل پہ بیٹھ کے تے چلائے گی باجی اتنا مزہ آئے گا نا آپ ہی بائیک پہ جاتے ہوئے یقین کریں پھلکل دو دارے لگو کوئر بات کرو گانے وانے کی کوئی بات کرو نصیر بھائی تو آج بہت ویک لگ رہے ہیں لگنا سارے روزے رکھے رہے ہیں کھولیا کوئی نہیں یاسر بہت چوپے چوپے یہ پہلے کسی یاسر گاندھا ہوں تمہیں یاسر کا کیا پرابلم ہے آپ کو کیوں جیلسی فیل ہو رہی ہے یاسر ہے ہمارا ہے اور ہم یاسر کے ہیں آگے ہونے یاسر دی شامل ہے انہوں نے بھی اببو بیٹھنے دے انہوں نے بھی اببو انہوں نے دھنو مار دے میں نو تے ڈارے کے دوماں اببو انہوں نے زادہ چناہ جائیں ادروں تے نو کسی نے چھڑونا بھی نہیں بڑے پکے وقتاں دے شاہر نے شاہر تے نو دے ہوتا آسنے رہن کلا دے نو تردے اچھا سر کیونکہ بڑے اہل نظر ہیں آپ لوگ کچھ سجسٹ کریں ہمارے حکمرانوں کو اس کی خرابی یہ ہے بنیادی کہ ہم سب کرپٹ ہیں ہم بے ایمان ہیں بددیانت ہیں دھوکے باز ہیں ساری یہ خوبیاں ہم میں خود میں وجود ہیں تو یہ ہمارا اس قسم کا اگر معاول ہے تو اوپر کرپشن کیسے نہیں ہوئی نوے فیصد کہہ سکتے ہیں دس فیصد تو بچے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے چل رہا ہے معاشرہ سب کو تو نانا آٹے میں نمک کے برابر لیکن ہے ضرور میں یہ ارز کرتا ہوں وہ جو سہانے دور کی میں بات کر رہا تھا نا آخر اس وقت بھی تو یہ پوری قوم موجود تھی اس وقت کوئی کرپشن نہیں تھی یعنی یہ ساری کرپشن جنرل زیاء الحق کی آمد کے بعد شروع ہوئی ہے اب ضرفکار علی بھٹو سے اختلاف کرنے والے موجود ہیں لیکن ان پر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہماری تاریخ کا بدترین کردار جنرل یایہ خان اس پر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے فروز خانون سے لے کے جتنے بھی لوگ کوئی کرپشن نہیں تھی ساری کرپشن جنرل زیاء الحق کے دور کے بعد شروع ہوئی ہے تو یہی قوم تھی تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دس سال جمہوریت کو مل جائیں دس سال تو آہستہ آہستہ یہ گن جو ہے یہ نکلنا شروع ہوگا اور پھر کوئی ایسی قیادت سامنے آ جائے گی کیونکہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ ساری کی ساری فوجی آمروں کی گود میں پلی ہوئی ہے یہ وہ تو ہر طرف ہے پنجاب والے بھی ہوئی ہیں اور پیڈل گرمنٹ والے بھی ہوئی ہیں کیونکہ یوسف رضا گلانی کے بارے میں سٹیٹس ٹیکس خواتین وزرات آپ جانتے ہیں آج وہ ہمارے وزیراعظم نہیں ہے لیکن ان کے دور میں چورانوے ارب ڈالرز کا ٹیکہ لگا ہے کرپشن چورانوے ارب ڈالرز چورانوے ارب ڈالرز میں اس ملک کا چہرہ نکر سکتا تھا دیکھنا بھٹا صاحب وہ آمر کی گود میں پلے لیکن جب وہ نکلے ہیں اس میں سے تو فانسی ان کا مقدر بنی نواز شریف جب آمریت کی گود سے نکل کے سیاستدان بنے ہیں ان کو جلاوطنی ان کا مقدر بنی تو یہ لوگ جو ہیں یہ کسی جینورن بندے کو سیاست میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے میرے خیال میں یہ بنیادی وجہ میرے نزدیک تو یہی لگتی ہے آجی جی زفر اقبال صاحب سے پویٹری سننی ہے ہم نے آپ سے بھی کوئی شیر سنیں گے جی جناب وہ صاحب کردار ہونا چاہیے سے پہلے میں اپنا پہلا شیر سنوں گا جو میں نے پہلا شیر کہا تھا وہ تھا کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تُو نہ ملا جب آپ کی پہلا شیر جو آپ نے اچھا اور یہ شیر اتنا مشہور ہوا کہ میں نے خیال کیا کہ اب مجھے اور شیر بھی کہنے چاہیے شاید وہ بھی مشہور ہو جائے یہ میں کیا پیر بیٹھا ہوں لیکن نہیں ہو سکے اور شیر اتنے مشہور بلکہ یہ شیر جو ہے یہ بسوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایک بار ہم اکارا سے آ رہے تھے افتاب ساتھ تھا تو یتیم خانہ چوک میں درمیان میں ایک ٹرک خراب ہوا پڑا تھا اس کے پیچھے یہ شیر لکھا ہوا تھا افتاب نے کہا کہ یہ ٹرک آپ کی شیر کی وجہ سے خراب ہوا تھا یہ شیر نہ ہوتا یعنی صرف نوجوانی خراب نہیں ہوئے ٹرک بھی خراب ہوئے اچھا جی صاحب کردار ہونا چاہیے ضرب المثل شیر تھی ہے خامشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے اور جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے ایک اور شیر مجھے زفر صاحب کا جو بہت زیادہ پسند ہے یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں دادے ستم نہ دیکھ کہ ستم گھر بھی خوش نہیں اور اسرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے زفر ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں اتاولہ قاسمی صاحب کی سالگیرہ پر جو شیر کہے زفر اقبال صاحب نے وہ بھی انشاءاللہ بڑی دیر تک یاد رکھے جائیں گے جی اتا کیجئے وہ اس طرح تھا کہ مزاہ و تنز نگاری جو تجھ پہ ناز کرے مزاہ و تنز نگاری جو تجھ پہ ناز کرے شعور شاعری بھی خم سر نیاز کرے اور یہی ہے آج تیرے سارے دوستوں کی دعا کہ اور بھی تیری رسی خدا دراز کرے کہ اور بھی تیری رسی خدا دراز کرے آج تیرے دوستوں کی دعا تو بہت ہمدہ حضر جی کوئی سیاسی حوالے سے جو ملکی حالات ہیں تو ذرا اس پہ کوئی روشنی ڈالیے نقش حوص دلوں پہ مکرر بٹھا دیا نقش حوص دلوں پہ مکرر بٹھا دیا ہر دشمن وفا میرے سر پر بٹھا دیا اور چھوٹے بڑے کا فرق مٹا اس کے عہد میں چوروں کو ڈاکوں کے برابر بٹھا دیا کیا اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ نقینے کی طرف چھوٹے بڑے کا فرق مٹا اس کے عہد میں چوروں کو ڈاکوں کے برابر بٹھا دیا اور نان جمی پہ نام ہمارا بھی تھا مگر تقسیم کے لیے کوئی بندر بٹھا دیا تھا اور خالی فریب ہی دیے رکھا ہمیں زفر اندر بلالیا کبھی باہر بٹھا دیا اندر بلالیا کبھی باہر بٹھا دیا اگلی غزل پسل میں صرف سلانے کے لیے آیا تھا جو ہمیں خواب دکھانے کے لیے آیا تھا اصل میں صرف سلانے کے لیے آیا تھا جو ہمیں خواب دکھانے کے لیے آیا تھا اور ماندہ تختے بھی زفر بیچ کے بیٹھا ہے جو شخص ٹوٹی کشتی کو بچانے کے لیے آیا تھا ماندہ تختے بھی زفر بیچ کے بیٹھا ہے جو شخص ٹوٹی کشتی کو بچانے کے لیے آیا تھا اگلی غزل سننے اور ہمارے ساتھ وہ ظاہر ہے جو کچھ کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی الزام جس پر دھرنے والا ہے کیا کمال ہے اور زمین کروٹ بدلنے کے لیے تیار ہو جیسے گھڑی رکنے کو ہے جنگل میں آہو ڈرنے والا ہے بہت نیندیں نچھاور کر چکے اب چین سے سونا کہانی ختم پر آئی ہے مجنو مرنے والا ہے لرزہ تاری ہو جاتا ہے اگلی غزل کے چند شر کہ شور تھا جس کا بہت وہ انقلاب آیا نہیں پختگی دیکھو انہیں پھر بھی ہجاب آیا نہیں شور تھا جس کا بہت وہ انقلاب آیا نہیں پختگی دیکھو انہیں پھر بھی ہجاب آیا نہیں اور اس دفعہ پانی پلوں پر سے بھی گزرے گا بہت اور کچھ سو لو ابھی وہ باب خواب آیا نہیں اور کس قیامت کی نشانی ہے کہ اس کے عہد میں ظلم سہ کر بھی دنوں میں اضطراب آیا نہیں اور زور پر ہے اس گھڑی جھوٹی نویدوں کی جھڑی اس سے پہلے خاک پر ایسا عذاب آیا نہیں بہت اچھا اچھا جی بھول جاتا ہوں وہ فرمایش ہے جیان قسمی صاحب کی فرمایش ہے میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں اور ضروری ضابطیں فوری فرائز قیمتی قدریں میں اس کو دیکھ کر سارا تماشا سارا تماشا ضروری ضابطیں فوری فرائض قیمتی قدریں میں اس کو دیکھ کر سارا تماشا بھول جاتا ہوں مقرر کر بھی دوں کوئی جو مجھ کو یاد دلوائے تو میں اس آدمی کو ساتھ رکھنا بھول جاتا ہوں مقرر کر بھی دوں کوئی جو مجھ کو یاد دلوائے تو میں اس آدمی کو ساتھ رکھنا بھول جاتا ہوں اور بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے دوبارہ روکتا ہے میں دوبارہ بھول جاتا ہوں بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے دوبارہ روکتا ہے میں دوبارہ بھول جاتا ہوں اور زفر زوف دماغ کس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جاتا ہوں وہاں اور واپس آنا بھول جاتا ہوں ایک تازہ شیر میری فرمائش پر صلی اللہ علیہ وسلم بھلایا ہوا تو بہت شکریہ تو کی ردیب عجیب عقریب بابا عطا صاحب غالب کے بعد استاد معامدین کو تو نہیں سر یہ تو نہ کہیں وہ شیر ضرور صدائی ہے جو یہ صاحب جس کا سمتہ رات کرتا ہے وہ تو اب میرا ہے ہی نہیں نجی میں اپنے اس شیر کو آت کرتا ہوں وہ حسین سرین مطلوں میں سے حضرت عقبال صاحب نے بڑی تعریف کیا کہ کمال کا مطلب ہے اسے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے واہ 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 کیا کہنے بھول جانے دیکھیں بھے زاگتہ حضی آتی اتنا شاندار شیر جو بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے بھرو سا غالب انہوں نے خود پر زیادہ کر لیا ہے بھول جانے دادراتوں ملہتے ہیں ایک بریک والا ساتھ رہی ہے موسیقا 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 موسیقی